اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فار ایکس ٹریڈنگ کا سب سے اچھا سب سے بہترین سب سے پرافٹ سب سے زیادہ ایڈوکیشنل سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا فار ایکس ٹریڈنگ کورس کونسا ہے آج کی اس ٹیٹوریل کے اندر یہ بتانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے گنگانے ہیں بلکہ آج آپ لوگوں کی سوچ کو اس کاپل بنانا ہے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ فار ایکس ٹریڈنگ کورس کونسا ہم لوگوں کو خریدنا چاہیے کونسا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کوشش کیجئے گا پورے ٹیٹوریل کو سنیے گا کوشش کیجئے گا پورے ٹیٹوریل کو سمجھئے گا اور کوشش کیجئے گا پورے ٹیٹوریل کو آپ لوگوں نے عمل بھی کرنا ہے جو سننا جو سمجھا سوشل میڈیا کی اوپر آپ کو اکثر لوگ ملتے ہیں کہیں پہ ایڈز ہیں کہیں پہ انواکس ہیں کہیں پہ مختلف گروپس کے اندر ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے کہیں پہ مختلف فیک لڑکیوں کے آئیڈیوں سے آپ لوگوں کو چاروں سمت سے آپ لوگوں کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا کورس لے لیں کوئی شخص کہتا ہے کہ پچاس ہزار روپے کا کورس لے لیں فار ایکس میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ پچیس تیس ہزار روپے دے دیں ہم آپ کو فار ایکس کا ٹریڈنگ کورس دیں گے اور اس ٹریڈنگ کورس کے اندر آپ لوگ پوری زندگی کا فار ایکس سیکھ جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے کوئی کہتا ہے پانچ ہزار پچاس ڈالر سو ڈالر دو سو ڈالر پانچ سو ڈالر ہزار ڈالر مختلف کورسز ہیں ان کورسز کے اندر آپ کو کون سا کورس لینا چاہیے آپ کو کون سا کورس نہیں لینا چاہیے ہماری بدقسمتی ہے ہم مدواس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں نہ امیر ہیں اور نہ ہی الحمدللہ غریب ہیں لیکن کوئی شخص اگر تیس ہزار پچاس ہزار روپے دیتا ہے کورس کرنے کے لیے تو وہ اپنے تنخواہ سے ایک ایک روپے جمع کر کے دیتا ہے اور اس کی خیالوں کو اس کی خوابوں کو اتنا زیادہ اوپر کیا جاتا ہے کہ وہ شخص مجبور ہو جاتا ہے کورس کرنے کے لیے اس چیز کا جواب کہ کون سا کورس آپ کو کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے یہ چیز آپ لوگوں کو بتانا مقصود نہیں ہے فلاں بندے کا کورس لے لو فلاں بندے کا کورس نہ لو ہماری ویبزائٹ کے اوپر بھی تنیفار ایکس ڈاٹ کام پہ دو فری کورس پڑے ہوئی ہیں ایک بیسکس کورس ہے اور ایک پروفیشنل کورس ہے بات کو سمجھئے گا یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص جو خود نقصان کے اندر ہوتا ہے چھے مہینے آٹھ مہینے ایک سال کام کرتا ہے دو چار ہزار ڈالر کی پھکی لگ جاتی ہے اس کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ بائیم کیا ہوتی ہے سیلنگ کیا ہوتی ہے بیسکس کی چند چیزوں کا اس کو علم ہوتا ہے اور وہ خود نقصان کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کو کورس بیچنے بیچ کر اپنا نقصان پورا کر رہا ہوتا ہے کبھی آپ کے ان باکس پہ منتے کر رہا ہوتا ہے کبھی سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوتا ہے کبھی گوگل کی اپر ایڈ چلا رہا ہوتا ہے کبھی اپنی ویب سائٹ بنایا ہوتی ہے کبھی یوٹیوب کے چینل بنائی ہوئی ہوتے ہیں اور کبھی کچھ نہ کچھ لوگوں سے مختلف فیس بک فیک اکاؤنٹ لڑکیوں کے نام سے آپ لوگوں کے گیرہ تنگ کر کے آپ لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے کہ یہ کورس لے لو فار ایکس میں کامیاب ہو جاؤ لیکن سمجھئے گا یہ بات کہ اگر وہ شخص جو کورس دینے والا ہے وہ شخص جو کورس یوٹیوب کی اوپر آپ لوگوں کو پیڑ دینے والا ہے وہ شخص خود نقصان کے اندر ہے تو اس کا وہ کورس جو اس کو خود پرافٹ کے اندر لے کر نہیں جا سکا وہ آپ کو بھی پرافٹ میں لے کر نہیں آ سکے گا آج شاید ایک بار پھر دنیا مخالف ہو جائے گی کیوں آپ لوگ ایک چیز ذہن کے اندر رکھئے گا کہ اگر کوئی کورس بیچنے والا شخص ہے پچاس ڈالر مانگتا ہے سو ڈالر دے دو میں کورس بیچنے والوں کے خلاف نہیں ہے اگر تنیف آر ایکس والے اپنے کورس بیچ دے کوئی ظلم والی بات نہیں ہے کوئی جرم والی بات نہیں ہے یہاں ہر انسان کام کرتا ہے لیکن ہم لوگ آپ کو فری میں کورس دیتے ہیں لیکن یہ جو فری میں دینا یہ ایک احسان ہوتا ہے لوگ جو بیچتے ہیں جرم نہیں ہے واللہ کسی کے مخالفت کے اندر ٹریٹوریل نہیں بن رہا مظلوموں کی حق مظلوموں کی حمایت کے اندر یہ ٹریٹوریل بن رہا ہے کل بھی مجھے ایک بندے نے کال کی اور اس کال کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس نے کہا کہ مجھے تو فارس کا پتہ نہیں ہے ایک بندہ دونڈ دے جو کورس دے ہم کورس بیچیں گے اب بات سنیے گا وہ شخص اگر خود نقصان کے اندر ہے آپ لوگوں کو پرافٹ میں نہیں لا سکتا اس شخص کا کورس خود اس کو پرافٹ میں نہیں لا سکا اس شخص کا کورس آپ کو پرافٹ میں نہیں لا سکے گا اس شخص کا کورس اس خود کو فارس کے اندر کامیاب نہیں کر سکا آپ کو پرافٹ میں کامیاب نہیں کر سکے گا اس وجہ سے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا آپ لوگ کسی بھی شخص سے فارس کا کام سیکھیں فارس کا کورس لیں پچاس ڈالر مانگتا ہے ستر ڈالر دے دیں پانچ سو مانگتا ہے سات سو دے دیں پچیس ہزار مانگتا ہے تیس ہزار دے دیں پینتیس ہزار مانگتا ہے چالیس ہزار دے دیں کوئی اس کے اندر جرم نہیں ہے اور کورس بیچنے والوں کا بھی جرم نہیں ہے آپ اس کو اس کی انویسمنٹ سے بڑھ کے دے دیں لیکن ایک چیز اس سے بولیں اسے پوچھیں کہ بھائی آپ پرافٹ کے اندر ہیں نقصان کے اندر ہیں وہ شخص بولے گا جی میں الحمدللہ پرافٹ کے اندر ہوں تو وہ شخص کبھی بھی ایک کورس آپ کا پرافٹ میں نہیں لا سکتا جو خود دو سال سے نقصان کے اندر ہو بڑا نسخہ دے رہا ہو اگر اس کو بولیں کہ بھائی یہ تنیف آر ایکس کنٹیکٹ اسپی بھی آپ نے کلک کرنا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کا کورس میں لینے کیوں تیار ہوں آپ پانچ سو ڈالر مانگتے ہیں میں سات سو دینے کیوں تیار ہوں لیکن بات یہ ہے آپ خود پرافٹ میں ہیں یا نقصان میں ہیں وہ بولتا ہے میں پرافٹ میں ہوں آپ اس کو بولیں اپنے ایکاؤنٹ کی دو سال کا انویسٹر پاسور اور پرافٹ کے ہسٹری دکھا رہے ہیں کیا وہ کورس جو آج اس نے آپ کو پرافٹ میں دیا ہے میں کرنے کو تیار ہوں اگر وہ دو سال کی ہسٹری آپ کو دے رہے وہ شخص خود پرافٹ کے اندر آ جائے آپ اس سے کورس لیں لیکن اگر وہ شخص بولے کہ میں پرافٹ کے اندر نہیں ہوں سکرین شارٹ نہیں لینے انویسٹر پاسورٹ لینے کے بعد مجھے کال کرنی ہے بندہ نہیں بتانا بندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس بندے کا انویسٹر پاسورٹ بتانا ہے اور پوچھنا ہے کہ کیا کورس خرید لوں میں اس کے انویسٹر پاسورٹ دیکھوں گا اس کا ٹریڈنگ سٹائل دیکھوں گا ہماری ٹیم دیکھے گی اگر اس کی ٹریڈنگ اچھی ہوئی آپ نے کورس لینا ہے آپ نے کورس خریدنا ہے آپ نے اس کی ہر بات ماننی ہے وہ صبح ٹریڈ بولتا ہے صبح لگانی ہے وہ شام کو بولتا ہے شام کو لگانی ہے وہ دن کو بولتا ہے وہ دن کو لگانی ہے وہ رات کو بولتا ہے وہ آپ نے رات کو لگانی ہے وہ بولتا ہے نہیں لگانی سالوں آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی وہ بولتا ہے دن میں دس لگانی ہے آپ نے دن میں دس لگانی ہے آپ نے اس کی ہر بات پر عمل کرنا ہے اس کا کورس جو اس کو خود پرافٹ میں تھا وہ آپ کو بھی پرافٹ میں لے آئے گا لیکن ادھر سب سے بڑی وجہ کیا ہے فب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی پراکورس والا بولتا ہے آپ سو ڈالر سے دن کے بیس ڈالر کماؤ گے آپ سو ڈالر سے مہینے کا اسی ڈالر کماؤ گے آپ سو ڈالر سے دو مہینوں کا سو ڈالر کماؤ گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی آپ نے دعویٰ کیا کہ میں کورسے سو ڈالر سے دو سو ڈالر مہینے کے کم سکتا ہوں دس ڈالر ڈیلی کے کم آ سکتا ہوں تو دو سال کا بیٹا اکاؤنٹ کا ہسٹری تو دے دو کہ دو سال کے اندر تم نے آپ نے کتنے کمائے ہیں یا آپ کی ٹیم نے کتنے کمائے ہیں اگر وہ بولتا ہے کہ میں سال کا جیسا کہ ہم بولتے ہیں تیس پرسنٹ سے سو پرسنٹ کماتے ہیں ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ تیس پرسنٹ ہمیں کمائے ہوئے ہونے چاہیے تو جب ہم تیس پرسنٹ کماتے ہیں تو ہم آپ کو کیسے سکھا سکتے ہیں کہ آپ سو پرسنٹ مہینے کا کمائیں گے ایک انویسٹمنٹ کا فاریکس بزنس کے اندر کامیابی کا کورس کا وہ آپ کو اگر وہی نسخہ دے جس نسخے کے اندر وہ کامیاب ہو آپ کو راپرافٹ میں آ جائیں گے اگر وہ مہینے کا سو ڈالر سے لاکھ ڈالر کمار آئے آپ کما سکتے ہیں لیکن اس کی اوقات سو ڈالر سے ایک ڈالر کی بھی نہ ہو اور آپ کو بولے کہ سو ڈالر سے دو سو ڈالر کمار سکتے ہیں تو پھر آپ بھی نہیں کمار سکتے جتنا وہ کمار آئے اس سے تھوڑا کم آپ کمار سکتے ہیں ابھی آپ کو میری بات کی سمجھ آگئے چاہدہ پھر میرے کورسز بیچنے والے ہم مخالف ہو جائیں گے جب آپ ان سے بولیں گے کہ بھائی میں کورس خریدنے کو تیار ہوں لیکن اس کورس کے لیے آپ سے ریکوشٹ یہ ہے کہ یہ کورس دینے والی کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود دو سال سے پرافٹ میں ہونا چاہیے اگر آپ پرافٹ میں ہیں تو میں کورس آپ کی قیمت سے زیادہ لینے کو تیار ہوں اگر آپ کورس نہیں ہیں آپ خود نقصان کے اندر ہیں تو آپ کسی اور کو پھنسائیں یہ کام آپ سمجھ لیں جو بندہ اچھا آپ کو کورس دیتا ہے خود پرافٹ کے اندر ہے اس کورس کا اس بندے کا پرافٹ آپ کو مل سکتا ہے ہینڈرڈ پرسن نہیں کہ اس نے کامیاب ہو گیا تو آپ بھی کورس سے کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر وہ خود نقصان میں ہے تو اس کا کورس آپ کو ہینڈرڈ پرسن نقصان میں رکھے گا پرافٹ میں نہیں لاسکتا لیکن اگر وہ خود پرافٹ میں ہے آپ نے اس کی باتوں پر عمل کیا تو آپ کی سکسٹی پرسن سیونٹی پرسن چانس ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ٹھیک نہیں ہے بھائیو قسمت ایک لیمنٹ تک ہوتی ہے دس پندرہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تو اگر آپ قسمت آپ یہ نہیں کہ آپ مارکیٹ میں ٹریڈ لگائیں اور پوری دنیا قسمت اور دعا پہ چلیں دنیا کا اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں اللہ نے ان قوانینوں کو قسمت اور دعا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بات یاد رکھئے اگر اس طرح سے ہوتا کہ پوری دنیا کا نظام ہی قسمت اور دعا پہ ہوتا تو شاید پوری دنیا کی جتنے بھی مسلمان تھے ان لوگ اوپر ہوتے باقی تو بھوکے مار رہے ہوتے دنیا ایک اپنے نظام سے جل رہی ہے اللہ نے بنائی ہے اس کے لیے مسلمان کافر قسمت ساری چیزیں ایک لیمٹ کے اندر ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میری قسمت ہے سو ڈالر پہ زیرو پائنٹ فیفٹی کی گولڈ کی ٹریڈ لگا لیں کہ دیکھیں میری قسمت قسمت ایک لیمٹ تک آپ کا ساتھ دے گی جہاں ایک لیمٹ تک آپ کا ساتھ نہیں دے گی آج کے یہ ٹیٹوریل صرف اتنا ہی میں آپ کو دوبارت کی تشریح کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی بندہ کورس کے لیے بولے اس بندے سے ناراضگی والی بات نہیں ہے باتوں میں نہیں آنا کورس خریدنا ہے ڈبل قیمت میں خریدنا ہے کوئی ایشو والی بات نہیں لیکن اس بندے سے بولنا ہے کہ جس کورس نے آپ کو اگر دو سال کے اندر پرافٹس ہیں وہ بولے مہینہ دو مہینہ آپ بولے چھوڑ دیں دو مہینہ جو خود پرافٹ میں اس کی کیا آوقات کے وہ کورس بیچے آپ اگر وہ بندہ دو سال سے پرافٹ میں ہو اس بندے کا کورس خرید سکتے ہیں جو دو سال سے لاس میں ہو اس کا کورس خرید نہیں سکتے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے دس بار ہو جائیں کون سا مسئلہ والی بات ہے لیکن آپ سے میں پھر ریکویسٹ کروں گا یہ سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو آپ لوگ ذہن کے اندر رکھیں اور ان چیزوں کیوں پر لوگوں کے حدثاتوں فول ہونا چھوڑنے کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا یہ ویڈیو ممکن ہو نیکی کی نیت سے آگے پھیلانی ہے پھیلا دیجئے گا نیکی کی نیت سے نہیں پھیلانی اپنے ممارے لئے پھیلانی ہے بالکل نہیں پھیلانی شاید آپ کے وجہ سے کسی کا پیسہ بچ سکے اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ